مرکزی خانکہ تاریخ جہنگیری انٹرنیشنل نورد کراچی پاکستان سے میاں حضور دامت برکات میں خدسیہ کا خلیفہ علامہ محمد کامران تاریخی جہنگیری مخاتم الحمدللہ عز و جل دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت اور دنیا بھر میں مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت میاں حضور دامت برکات میں خدسیہ نے کراچی کے اندر آپ کی جو موجودہ خانکہ ہے نورد کراچی اس کے لئے ایک جگہ کی آلی شان جگہ کے خریداری کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور اس جگہ کی خریداری کا ایک پروسس تقریباً تکمیل کے مراحل پر ہے اور انشاءاللہ العزیز اس جگہ کے اوپر آلی شان مسجد کا قیام ہوگا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کا سلسلہ ہوگا ذکر اذکار کی محفل ہوگی اسی طرح اس خانکہ کی جگہ کے اوپر آلی شان مدرسہ اور اسکول کا قیام ہوگا کہ جہاں دینی اور دنیاوی تعلیمات کا سلسلہ وہاں پر کیا جائے گا اسی طرح طبی و روحانی کالج کا قیام کہ جہاں باقاعدہ روحانی و طبی طبیب تیار کیے جائیں گے جو کہ دنیا بھر میں مخلوق خدا کو فیض پہنچائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر بلکہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اندر اکثر لوگ روحانی اور جسمانی امراض کا شکار ہیں اور ان روحانی اور جسمانی امراض کی علاج کے لیے وہ بہت زیادہ پریشانیاں اٹھاتے ہیں جاہل اور دو نمبر عاملین کے پاس اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں حضور دامت برکات مخدسیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ الحمدللہ عزوجل پہلے مرحلے کے اندر باقاعدہ طبیبوں کی بلکل ان کو تیار کیا جائے گا طبیب بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طبیب بھی ہوں گے وہ اور روحانیت کے حوالے سے ان کو سارا کچھ جو ہے وہ ایک سلسلہ جو مکمل ہوتا ہے اسواق وغیرہ ہوتے ہیں قوائد الزوابط ہوتے ہیں وہ سب کچھ ان کو تعلیم کیے جائیں گے تو اسی طرح جو ہے روحانی و طبیبی علاج موالجے کے لیے روحانی و طبیبی ہسپتال کا قیام بھی جو ہے اسی خانکہ کے جگہ پر ہوگا اور اسی طرح روحانی لائبریری کا قیام اور خانکہ ہی چلہ گاہ کا قیام کہ جہاں پر باقاعدہ جو ہے جو میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کے مریدین ہیں خلافہ ہیں یا طالبین ہیں جو علم روحانیت کے اندر شغف رکھتے ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ چلہ وغیرہ کا ایک سلسلہ وہاں پر کروایا جائے گا اور اسی طرح مسافر خانے کا قیام بھی ہوگا کہ جہاں پر آنے والے زائرین حاضرین کے لیے رہنے کی کھانے پینے کا انتظام جو ہے اس میں ہوگا اسی طرح تربیتی حال ہوگا کہ جس میں مرد و خواتین کے لیے علیدہ علیدہ جگہ مختص ہوگی اور اس تربیتی حال میں ہفتہ وار تربیتی نشست مہانہ محفل سالانہ محفل کا انعقاد ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میاں حضور دامت برکات مخدسیہ تربیتی نشست فرماتے ہیں تو اس تربیتی نشست کے اندر لوگوں کی تعداد بے تہاشہ ہوتی ہے اور بسہ اوقات جو موجودہ جگہ ہے میاں حضور کی خانکہ کی وہاں پر بلکل جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی لوگ جو ہے وہ سیڑھیوں پر بسہ اوقات بیٹھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میاں حضور دامت برکات مخدسیہ نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ ایسا باقاعدہ جو ہے خانکہ کے لیے آلشان جگہ ہو کشادہ جگہ ہو کہ جہاں آنے والے تربیت لینے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آسانی سے تربیت ان کی ہو سکے تو تربیت ہی ہال کا قیام ہوگا اور وہ بھی کافی کشادہ ہوگا اسی طرح سیما حال جہاں محافیل محلات محافیل نات اور محافیل سیما کا جو ہے ایک سلسلہ ہوگا اس جگہ پر اور اسی طرح روحانی میڈیا سیل کا قیام کے جس کے ذریعے سے دین کی اور سلسلے کی تشیر و اشاعت اور میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی ویڈیوز وغیرہ نشر کرنے کا سلسلہ ہوگا اسی طرح روحانی کال سینٹر کا قیام الحمدللہ پہلے ہی میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی زیر نگرانی وزیر سرپرستی مرکزی خان کا تارک جہنگیری نورت کراچی کے اندر کال سینٹر کا قیام عمل میں آ چکا ہے باقاعدہ لوگ جو ہے اس کال سینٹر سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اپنا علاج محالجہ کا سلسلہ بھی ان کا چل رہا ہے اور الحمدللہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی پہلی یہ کوشش ہے کہ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مستفید ہوں ان کا علاج محالجہ جو ہے وہ اس انداز میں کیا جائے کہ پہلا جو مرحلہ ہو اس کے اندر بغیر کسی عفض کے بغیر کسی فیس کے بغیر کسی پیسے کے ان کا علاج محالجہ کا سلسلہ کیا جائے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اس کال سینٹر کے اندر باقاعدہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے اجازتوں کے بھی معاملات ہو رہے ہیں اسی طرح سے جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اسی طرح استخارہ کرنا روحانی معاملات کے مطالق پوچھنا ہے اس سب کال سینٹر کے اندر الحمدللہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کال سینٹر کے اندر ابھی حضور دامر برکات مخدسیہ کی جو عدویات ہیں اس کے مطالق بھی آپ کو آگاہی مل رہی ہے تو وہ جو خانکہ کی جگہ ہوگی وہاں پر بھی ایک آلی شان جو ہے کال سینٹر کا بھی سلسلہ ہوگا اسی طرح لنگر خانے کا قیام اور یہ صوفیہ کا اولیاء اللہ کا طریق رہا ہے کہ وہ اپنی خانکہ کے اندر لنگر خانے کا قیام لازمی رکھتے ہیں کہ آنے والے سائلین جو بھوکے ہیں دور دراز سے آتے ہیں پیاسے ہیں ان کی بھوک کو بھی مٹایا جائے ان کی پیاس کو بھی مٹایا جائے تو یہ تمام سلسلے میاں حضور دامت برکات مخدسیہ نے خانکہ کے لیے مرکزی خانکہ تاریخ جہنگیری نوز کراچی کے لیے ان سلسلوں کو شروع کرنا چاہا ہے تو الحمدللہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور ہم جتنے بھی خلافہ ہیں ان سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی مریدین ہیں ان سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ میاں حضور کے ان پرگاموں کو اس تمام پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہم تن من دھن کی جو ہے وہ قربانی دیں جان و مال کی قربانی دیں وقت کی قربانی دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کار خیر کے اندر ہم تعاون کریں میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کا اکاؤنٹ نمبر آپ سب کو معلوم ہو ہے اور آپ یہ پوستوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی اتیات وغیرہ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ مرکزی خان کا نورت کراچی کے اندر کال سینٹر پر کال کر کے بھی اتیات کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں میاں حضور کے اکاؤنٹ کے اندر بھی آپ اپنے اتیات جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے میں حضور دامت برکات مخدسیہ کی نگرانی کے اندر ایک نمبر جو ہے وہ ویسٹرن یونین اور ریا اور منی گرام اور ایکسپریس منی کے تروبیہ آپ رکم بجوا سکتے ہیں آپ کا دیاوہ یہ جو کچھ بھی تعاون ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً درجہ قبولیت رکھے گا اور یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے آج وقت ہے اپنی مالی طور پر قربانی دینے کا اس بنیاد کے اندر جتنے لوگوں تعاون کے یقیناً ان کے لیے دنیا بھی ہمیں میاں حضور دامر بلکار نقودسیہ کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانی کی توفیق ادا فرمائے آپ تمام احباب سے درخواستے کہ آپ خود بھی اس کے لیے تعاون کریں اپنے دوست احبابوں تک بھی یہ میسج کو پہنچائیں اور اس کے علاوہ میاں حضور کی جتنے بھی ویڈیوز ہے آپ کے پیغامات ہیں آپ کی پوستریں ہیں وہ اپنے شوشل میڈیا پر بھی فیس بک پر یوٹیوب پر ویڈس اپ گروپس وغیرہ پر بھی لازمی شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو سنیں دیکھیں عمل کریں ان کو ترغیب ملے انشاءاللہ آپ کا بھی اس میں حصہ ضرور ہوگا اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامر برکار نقودسیہ کو درازی عمر بن خیر عطا فرمائے آپ کا سایہ شفقت ہم پر تابیر قائم و دائم فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ